بسم اللہ الرحمن الرحیم الثالث ان یکون الرفع بالضمت والنصب والجر بالفتحة ویختص بغیر المنصرف کا عمرہ بٹا وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی قسموں کا ذکر چلنا ہے یا یہ کہلو کہ اسم کے اصناف اعراب کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں ان میں سے دو قسموں کا ذکر اس سے پہلے ہوا آج یہاں پر تیسری قسم کا ذکر ہے تیسری قسم کا اعراب یہ ہے بٹا کہ کچھ اسمہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا حالت رفعی میں زمے کے ساتھ اعراب ہوگا حالت نصبی اور جری میں فتحے کے ساتھ اعراب ہوگا یعنی حالت نصبی میں تو فتحے کے ساتھ ہوگا ہی لیکن حالت جری میں بھی فتحے کے ساتھ اعراب ہوگا یہ اعراب کونسے اسم پر آئے گا وہ کونسا اسم ہوگا جس کا یہ اعراب ہوگا کہ حالتِ رفعی میں یعنی اگر فائل بنے یا مبتدہ بنے یا کوئی بھی مرفوعات میں سے کوئی بھی بنے تو حالتِ رفعی میں زمبے کے ساتھ اعراب حالتِ نصبی میں یعنی مفعولوں میں سے مفاعیل میں سے کوئی بھی وہ بن جائے تو حالتِ رسمی فتح کے ساتھ اعراب اور حالتِ جری میں کہ اس پر حرفِ جار داخل ہو جائے یا وہ مضافلے ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا اعراب بھی فتحے کے ساتھ ہو یہ کون سا اسم ہوگا تو فرماتے ہیں کہ یہ اسم غیر منصرف ہوگا کوئی اسم غیر منصرف ہو تو اس کا اعراب یہی ہوگا حالت رفی میں زبنے کے ساتھ حالت نصبی اور جردی میں فتحے کے ساتھ حالت جردی میں کسرہ کیوں نہیں آیا اس پر اس کی وجہ کیا ہے کہ حالت جردی میں کسرہ نہیں آیا تو بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف جو ہوتا ہے حالت جردی میں غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور ایسے ہی بیٹا غیر منصرف پر تنوین بھی نہیں آتی ہے لیکن ہمیں چونکہ یہاں پر گفتو کرنا ہے اس بات پر کہ کسرہ کیوں نہیں آتا ہے تو وہیں سے آپ جب ہم اس کی وجہ بتائیں گے تو وہیں پر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ تنوین کیوں نہیں آتی ہے اصل میں بیٹا غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب منصرف غیر منصرف کے بیٹا اسباب آپ نے نو پڑے ہوں گے نو حمیر کے اندر وہ اسباب منصرف کہلاتے ہیں یعنی عدل وصف تانیس مارفہ اجمع جمع ترکیب وزن فعل علف نون زائد تانیس یہ جو نو اسباب پڑے ہیں یہ اسباب منصرف کہلاتے ہیں یا انہی کو علال تسعہ بھی کہتے ہیں یعنی نو علتیں تو بیٹا جس اسم کے اندر ان نو علتوں میں سے دو علتیں ان نو اسباب میں سے دو سبب کسی اسم کے اندر اگر پا لیے جاتے ہیں تو بیٹا وہ اسم غیر منصرف کہلاتا ہے یا کوئی ایک ایسا سبب پا لیا جاتا ہے جو دو کے قائم مقام ہو تو ایسی اسم کو بیٹا غیر منصرف کہتے ہیں اب جس اسم کے اندر اسباب منصرف سے دو سبب یا ایک ایسا سبب پا لیا گیا جس کے جو دو کے قائم مقام ہو تو اس کو غیر منصرف کیوں کہہ رہے ہیں وہ غیر منصرف ہوتا ہے اس پر اب کسرا اور تنوین کیوں نہیں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو بیٹا وجہ یہ ہے جیسے ہم نے اسباب میں منصرف بتایا عادل ہے اب کسی اسم کے اندر بیٹا عادل ہوگا ظاہر بات ہے عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہے ایس سے ایک سیغے سے دوسرے سیغے کی طرف نکلنا تو ظاہر بات ہے جس سیغے سے نکلے گا وہ معدول انہو کہلائے گا اور جس سیغے کی طرف نکلے گا اسے معدول کہیں گے ہے نا معدول الہ کہیں گے یا اس کو نکلنے کو عادل کہیں گے تو بیٹا جہاں پر عادل ہوگا تو وہاں پر اصلی سیغے سے نکل کر ایک دوسرے سیغے کی طرف آئے گا لفظ تو ان میں مجھے بتاؤ اصل کیا ہے اصل تو وہی ہوگا نا جہاں سے نکل کر آیا اور جس کی طرف نکل کر آیا وہ فرہ بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ایسی ہی بیٹا عادل وصف ہے اگر وصف ہے تو وصف بھی فرہ ہوتا ہے کس کی موصوف کی کیونکہ موصوف ہی نہیں ہوگا تو وصف کیا ہوگا کس کا ہوگا وہ ایسی تانیس دیکھ لو عادل وصف تانیس تانیس جو ہوتی ہے وہ تذکیر کی فرہ مانی جاتی ہے کیونکہ لفظ پہلے مذکر ہوتا ہے پھر اس پر علامتیں تانیس لگتی ہیں تو یہ اور کچھ وزری طور پر تانیس ہوتی ہیں لیکن اپنی خلقت کے اعتبار سے تانیس وہ تذکیر کی فرہ ہے آپ پیدائش کے اعتبار سے ہی بھی دیکھ لو حضرت حبوہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تو اصل کون ہوا فرہ کون ہوا آپ سمجھ سکتے ہیں تو تذکیر اصل ہے تانیس فرہ ہے معرفہ معرفہ میں بھی دیکھ لو بیٹا معرفہ جو ہوتا ہے وہ فرہ ہوتا ہے اور نکرہ اصل ہوتا ہے کیونکہ پہلے رجلن ہوتا ہے پھر اس پر علی فلام داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے الرجلن خلاص ہے گفتگو یہ ہے بیٹا اسباب منع سر میں سے جتنے بھی اسباب ہیں جو بھی سبب ہے ہر ایک فرہ ہے کسی نہ کسی کی اصل کوئی اور ہے تو گویا کہ کسی اسم کے اندر اگر دو سبب پالیے گئے تو گویا کہ یہ کہلو کہ دو فرعیتیں پالی گئیں اس میں جب دو فرعیتیں پالی گئیں تو بیٹا یہ اسم دو فرعیت پائے جانے کی وجہ سے دو علتوں کے پائے جانے کی وجہ سے یہ اسم مشابہ ہو گیا فیل کے کس کے مشابہ ہو گیا فیل کے کیونکہ فیل بغیر فائل کے نہیں پائے جاتا ہے فیل مزدر کے بغیر نہیں بنتا ہے تو فیل فائل کا اور مزدر کی فرا ہوتا ہے گویا کے تو دو فرعیتیں فیل کے اندر بھی پائے جاتی ہیں فائل کی بھی فرا ہوتا ہے فیل مزدر کی بھی فرا ہوتا ہے فیل تو دو فرعیتیں فیل کے اندر بھی پائے جاتی ہیں اور دو فرعیتیں فراہ ہونا فرعیت کا ملتا ہے فراہ ہونا دو فراہ ہونا غیر منصرف کے اندر بھی پائے جاتا ہے تو فرعیتوں میں اسم غیر منصرف فعل کے مشابہ ہو گیا اس مشابہت کا اثر یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جیسے فعل پر تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے اس مشابہت کے بنا پر اب اسم غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتی ہے اس لیے حالت جری میں بھی اسم غیر منصرف پر فتحہ ہی آتا ہے کسرہ نہیں آتا ہے تو اسم غیر منصرف کا اعراب کیا ہوا حالت رفیم زمے کے ساتھ حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ حالت جری میں بھی فتحے کے ساتھ وجہ بھی آپ کے سمجھ مانگئی اب یہاں پر صاحب کتاب نے فرمایا تیسرا اعراب اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفیم زمے کے ساتھ ہو حالت نصبی اور جری میں فتحے کے ساتھ ہو یہ اعراب کیون سے اسم کے ساتھ مختص ہوگا تو فرماتے ہیں وَيُخْتَصُ بِغَيْرِ الْمُنصَرِفِ یہ اسم یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جیسے کہ غیر منصرف کی ایک مثال دے رہے ہیں کا عمر جیسے کہ عمر عمر اس کے اندر تو ایک تو بیٹا علمیت ہے معرفہ ہونا پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کے اندر عدل بھی ہے کیونکہ مانا گیا ہے کہ یہ عامر سے نکل کر آیا ہے تو دو سبب پا لیے گئے اس میں اس لئے یہ غیر منصرف ہو گیا اب یہ حالت رفیم ہوگا تو زمائے گا اس پر مثلا ہم نے کہا عمر عادل عمر عادل ہے تو حالت رفیم عمر چونکہ مبتدہ ہے تو حالت رفیم ہے نا ہم نے کہا هذا عمر یہاں پر عمر خبر ہے حالت رفیم چونکہ خبر بھی مرفوعات سے اس لئے حالت رفیم ہے تو زمائے ہو گیا نا وہی پر اگر یہ عمر حالت نصبی میں ہو یعنی اس پر عامل ناصب موجود ہو مفاعیل میں سے کوئی مفعول یہ بن جائے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں اس پر حالت نصبی میں فتحہ ہوگا جیسے ہم کہیں گے اِنَّ عُمَرَ یا ہم کہیں گے رَائِتُ عُمَرَ ٹھیک ہے نا یا میں نے کہا ذرب تو عُمَرَ مفعول بھی بنا دیا نصب آگیا حالت نصبی میں فتحہ آگیا اور اسی پر حرف جار داخل ہو جائے یا یہ مضعفلے ہو جائے تب بھی تب بھی حالت نصب جری میں اس پر فتحہ ہی آئے گا جہاں ہم کہیں گے مرر تو بِعُمَرَ حرف جار داخل کر دیا اور عمر پر لیکن کہیں گے کیا بِعُمَرَ ٹھیک ہے میں عمر کے پاس سے گزرا ایسی مضعف یہ مضعفلے بن جائے مضعفلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے لیکن یہ حالت جری میں کیا ہوگا مفتو ہوگا اس پر فتحہ آئے گا جیسے میں کہوں حاذا ولد عمر یہ عمر کا لڑکا ہے تو ولد عمر تو عمر مضعفلے بن گیا اس کے مضعفلے مجرور ہوتا ہے تو حالت جری میں ہوگیا یہ اب حالت جری میں بھی کیا آیا فتحہ حاذا ولد عمر صاحب کتاب کی مثال سنیے فرماتے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کہیں حالت رفی میں چونکہ عمر فائل بن رہا ہے یہاں پر رائیتو عمر حالت رفی میں کیونکہ عمر رائیتو کا مفول بھی ہی بن رہا ہے یہاں پر حرف جار داخل ہو گیا عمر پر حالت جری میں فتحہ آ گیا ٹھیک الراب ہے چوتھی قسم ایراب کی چوتھی قسم کونسا چوتھا چوتھی قسم کونسا ایراب ہے تو فرماتے ان یکون رفع بالوابی والنصب بالالفی والجر بالیائی چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفی میں واو کے ساتھ ایراب ہو حالت نصبی میں علف کے ساتھ ایراب ہو اور حالت جری میں یا کے ساتھ ایراب ہو کس کے ساتھ ایراب ہو یا کے ساتھ ٹھیک یہ کونسا کس کونسے اسم کا ایراب ہوگا بیٹا کہ حالت رفی میں واو آئے فائل یا مبتدہ یا خبر یا دیگر مرفوعات میں سے کوئی بنے تو حالت رفی میں واو آ جائے مفاعیل میں سے کوئی مفہول بن جائے تو حالت نصبی میں علف آ جائے اور حالت حرف جر اس پر داخل ہو جائے یا وہ مضافلہ ہو جائے تو حالت جری میں اس پر یا آ جائے یا ایراب بن جائے تو یہاں پر دو باتیں سمجھئے ایک تو یہ کہ بیٹا یہ ایراب ایراب بالحرکت نہیں ہے یہ ایراب بالحرف ہے واو آلف اور یا ایراب بالحرف کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایراب بالحرف اور تینوں حالتوں میں حالت رفی میں واو حالت نصبی میں علف حالت جری میں یا تینوں حالتوں میں الگ الگ یہ ایراب بالحرف تینوں حالتوں میں الگ الگ یہ کونسے اسم کا ایراب ہوگا تو اس کا جواب آپ کو ملے گا فرماتے ہیں کہ یہ ایراب اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ کے ساتھ مختص ہے یعنی کچھ اسمہ اسمائے ستہ چھے اسمہ ایسے ہیں کہ جو جن کا ایراب حالت رفی میں واو کے ساتھ حالت نصبی میں علف کے ساتھ اور حالت جدی میں کسرے کے ساتھ وہ کونسے چھے اسمہ ہیں جن کو اسمائے ستہ مکبرہ کہتے ہیں مکبرہ کا مطلب جن کی تصغیر نہ ہو یہ مکبرہ کی قید بیٹا اس لیے لگا رہے ہیں کہ اگر انہی اسموں میں سے کسی اسم کی تصغیر آ جائے مکبر نہ ہو مسغر ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب اعراب بالحرف نہیں رہے گا کیا نہیں رہے گا اعراب بلحرف نہیں رہے گا اعراب بلحرکت رہے گا جیسے کہ آخو ہے جب یہ مکبر ہے یعنی مسغر نہیں ہے حالت یعنی تصغیر والا نہیں ہے تو اس کا اعراب حالت رفیم واؤ کے ساتھ ہوگا لیکن اسی کی تصغیر لاؤ آخن کی تو اس کی تصغیر ہوتی بیٹا اخیل کیا ہوتی اخیل ٹھیک اب یہ مسغر ہے اخیل اس کا اعراب اعراب بلحرف نہیں رہے گا کیا ہوگا اعراب بلحرکت ہم کہیں گے جانی اخیل کا رائت اخیل کا مرارت بی اخیل کا اب مسغر کا اعراب یہ اعراب بلحرف نہیں رہا اعراب بلحرکت ہو گیا ٹھیک ہے اس لئے صاحب کتاب نے مکبرہ کی قید لگا دی کہ مکبرہ ہو مسغر نہ ہو تب یہ اعراب ہوگا اور ایک قید اور لگانا ہے موحدہ یا اسماع ستہ موحدہ ہو موحدہ کا مطلب تسنیہ یا جمع نہ ہو ٹھیک ہے اگر تسنیہ جمع ہو گئی یہی اسماع ستہ ان کی تسنیہ جمع اگر آگئی تو ان کا اعراب یہ والا نہیں رہے گا یہ والا اعراب نہیں رہے گا مثال کے طور پر لفظ اخن ہے اخو کا اعراب تو یہی ہے اس کی تسنیہ ہم نے بنا دی تو ہم نے کہا اخوانے کیا کہا ہم نے اخوانے تب اخوانے میں حالت رفیم آجائے گا حالت نصب یا ماقل فتحہ آجائے گا یعنی تسنیہ کا اعراب جاری ہو جائے گا پھر یہ اعراب نہیں رہے گا ایسی جمع اگر ہم نے بنا لیا جمع تو جمع میں بیٹا جیسی اخوان ہم نے کہا اخوان تو جمع مقصر ہے یہ اب جمع مقصر ہے تو جمع مقصر کا اعراب وہی ہو جائے گا جو آپ اس سے پہلے پڑھ چکے جو رجال ان بارہ اعراب پڑھ چکے یعنی حالت نصوی میں حالت رفی میں زمہ حالت نصوی میں فتح حالت جری میں کسر سمجھ میں آگیا کہ تسنیہ اگر ہو یہی انہی اسمہ میں سے کوئی اسم تسنیہ ہو یا جمع ہو تو ان کا اعراب یہ والا نہیں رہتا ہے اس لئے موحدہ کی قید لگا دی اور تیسری ایک اور قید لگا رہے ہیں فرماتے ہیں مضافتن الہ غیر یا المتکل ان کا یہ اعراب اسمہ ستہ کا یہ اعراب حالت رفی میں حالت نصوی میں حالت جردی میں یا کے ساتھ یہ اعراب تب ہوگا جبکہ یہ مضاف ہو کیا ہو مضاف ہو اگر یہ مضاف ہی نہ ہو مثلا تو ان کا اعراب یہ نہیں رہے جیسے اخن مضاف نہیں ہے یہ تو ان کا اعراب وہ مفرد منصریف صحیح والا ہو جائے گا حالت رفی میں حالت نصوی فتح حالت جردی میں کس اس لئے قید لگا دی مضاف ہو جہا مضاف میں بھی کس کی طرف مضاف ہو اس میں بھی ایک قید لگا رہے ہے یا متقلم کے علاوہ کی جانب مضاف ہو یا متقلم کی جانب مضاف نہ ہو اب چاہئے اس میں ظاہر کی جانب مضاف ہو یا یا متقلم کے علاوہ کسی ضمیر کی ضمیر مضاف ہو جیسے ہم نے کہا اخو کا ہے نا اخو ہو غائب کی ضمیر کی طرف اخو کا حتاب کی ضمیر کی طرف متقلم کی ضمیر کی طرف ہم مضاف نہ کریں یا متقلم کی جانب مضاف نہ کریں یہ قید لگا دی کیوں اس لیے کہ اگر یا متقلم کی جانب مضاف ہو جائیں یہ اسمہ تب ان کا اعراب یہ نہیں رہ گا اعراب تقدیری ہو جائے جیسے ہم نے کہا اخون کو مضاف ہم نے کر دیا یا متقلم کی جانب اور ہم نے کہا اخی آپ کہیں جانی اخی رائع تو اخی مرر تو بی اخی اب یا متقلم کی جانب مضاف ہونے کی صورت میں ان کا اعراب تقدیری ہو جائے اس لئے قید لگا دی کہ مضاف بھی ہوں اور یا متقلم کے علاوہ کی جانب مضاف ہوں یہ ساری شرطیں جب پائے جائیں گی تو اسمائے ستہ کا چھے اسمائے کا اعراب حالت رفیم واؤ کے ساتھ حالت نصب علیف کے ساتھ حالت جرزی میں یا کے ساتھ ہوگا اب اب وہ اسمائے ستہ چھے اسمائے کون سے ہیں جن کا یہ اعراب ہے فرماتے ہیا اخو کا وابو کا یا متقلم کے علاوہ کی جانب دیکھو اضافت کر کے مثال دے رہے ہے دھیان رکھنا ایک تو مضاف بھی بنا کر یا متقلم کے علاوہ کی جانب مضاف بنایا ہے دوسرے یہ اور مکبرہ بھی ہے کوئی مسغرب بھی نہیں ہے ساری قیدے پائیا نہیں ہے جیسے اخو کا ابو کا ہنو کا ہمو کی فو کا زوم آلے اخو کا تیرا بھائی ابو کا تیرا باپ ہنو کا ہنن کہتے ہیں بیٹا ہر وہ چیز جس کو بولنا یا جس کا ذکر کرنا برا سمجھ لے نا ایک دوسرے کے سامنے اگر نام لے تو برا سمجھ جاتا ہے تو ہر بو چیز جس کا ذکر برا سمجھ جائے اسے ہن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہن اب وہ ہی کعف ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو واو یہاں پر حالت رفی میں واو ہو گیا اور ہمو کی یہاں پر سمجھ کعف پر تو فتح آیا یعنی مذکر کی ضمیر لے کر آئے لیکن لفظ ہم کے ساتھ کعف پر کسرہ لے کر آئے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اصل میں ہم کہتے ہیں ہم ون کا مطلب ہوتا ہے دیور یا جیٹ یعنی عورت کا اس کے شوہر کا جو بھی قریبی بھائی وغیرہ ہو وہ سب کیا کہلاتے ہیں ہم کہلاتے ہیں ہم ون چاہے وہ جیٹ ہو چاہے دیور ہو چاہے وہ چچیرہ دیور ہو چاہے چچیرہ جیٹ ہو یا شوہر کا چاچا ہی ہو یہ سب کیا کہلاتے ہیں ہم ون کہلائیں دیور ہونا جیٹ ہونا یہ کس دیور اور جیٹ کسی مرد کی ہوتے نہیں ہوتے عورت ہی ہوتے ہے نا تو اس لئے ہم ون کا معنی جب جیٹ اور دیور ہے تو کس کا جیٹ اور دیور ہوگا عورت کا اس لئے ہم کی ضمیر بھی موننس کی لے کر آئے یعنی تیرہ دیور کیونکہ مذکر کی زمین نہیں لاسکتے کیونکہ مذکر کا دیور اور جیٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہمو کی کہا فو کا یہ فمن جو ہے اسل ہے میم سے ہاں بدل دیتے ہیں وہی فو کا ہے نا کبھی ہاں کو حضب کر دیتے تو فو رہ گیا اب دیکھئے فو کا اس کا معنی مو ہوتا مالن کی طرف اضافت کر کے دکھا دیا اس مالن کی طرف اضافت کر کے اس لئے دکھایا یہ بتانے کے لئے تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ لفظ زو کی اضافت اس میں جنس کی جانی ہوتی اس لئے مال کی طرف جو اس میں جنس ہے اس کی طرف اضافت کر کے انہوں نے مثال پیش کی ٹھیک اب یہ چھے اسمہ ہوگئے دیکھو اخوکہ ایک ابوکہ دو ہنوکہ تین ہموکی چار فوکہ پانچ زو مالن چھے یہ چھے اسمہ ہوگئے ان چھے اسمہ کو اسمہ ستہ کہتے ہیں اور جبکہ یہ مکبرہ ہوں موحدہ ہوں اور یعہ متقلم کے علابہ کی جانب جب یہ مضاف ہو تو ان کا حالت رفیم واؤ کے ساتھ اعراب ہوگا حالت نصبی مالک کے ساتھ اور حالت جبزی میں یعہ کے ساتھ اعراب ہوگا جیسے آپ مثال دے رہے ہیں صاحب ایک کتاب تقول آپ کہیں گے جانی اخوکہ اب جانی اخوکہ میں اخوکہ کیا ہے حالت رفیم ہے نہیں کیسے ہے حالت رفیم کہ جانے اس کو اپنا فائل بنایا ہے اور فائل کیا ہے مرفوعات سے ہے نہیں بالکل مرفوعات سے جانی اخوکہ تو حالت رفیم دیکھو باو کے ساتھ اعراب ہوگیا رائیتو اخاکہ رائیتو نے اخا کو اپنا مفہول بھی بنا لیا لہذا رائیتو اخاکہ یہاں پر اخا حالت نصبی میں علف کے ساتھ اعراب ہوگیا ٹھیک ہے مرتو بے اخیقہ تو یہاں پر مرتو بے اخیقہ میں اخی پر حرف جار داخل ہوگا تو حالت جرمی میں ہوگیا یہ اخی اور حالت جرمی یہاں کے ساتھ اعراب ہوگیا اخیقہ ٹھیک ہے وَقَزَلْ بَوَاقِ فرماتے ہیں کہ بالکل اسی طریقے سے باقی تمام اسما کی مثالیں آپ بنا لو مثلا آپ کہو جَا أَبُوكَ رائیتو أَبَاكَ مَرَرْتُ بِأَبِيكَ ہے نا جَا زُومَالٍ رائیتو زَامَالٍ مَرَرْتُ بِزِيمَالٍ اس طریقے سے ساری مثالیں آپ بنا لو فرماتے ہیں صاحبِ کتاب الخامس اَنْ يَكُونَ الْرَفْعُ بِالْعَلِفِ وَالنَّصَبُ وَالجَرُّ بِالْيَائِ الْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا پانچ بھی قسم یہ ہے کہ حالتِ رفعی میں علف آئے اور حالتِ نصبی اور جردی میں یا ما قبل فتحہ آئے یہ بھی ایک اعراب کی قسم ہے لیکن یہ اعراب بیٹا آئے گا کونسی اسم پر تو فرماتے ہیں یہ اعراب تسنیہ پر آئے گا ایسی قلعہ اور قلتہ پر آئے گا قلعہ اور قلتہ کا بھی یہی اعراب ہوگا ایسی اسنانے اور سنتانے کا بھی یہی اعراب ہوگا کس کا تسنیہ کا یا تسنیہ کے ملحقات کا تسنیہ کے ملحقات کیا ہیں قلعہ اور قلتہ تسنیہ کے ملحقات مانے جاتے ہیں تسنیہ نہیں ہے لیکن تسنیہ کے ملحقات مانے جاتے ہیں ملحقات کیا ہے تسنیہ کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا گیا ایراب میں ایسی اسنانے اسنتانے ٹھیک ہے نا تو ان سب کا ایراب کیا ہوگا حالت رفیمِ علف کے ساتھ حالت نسبی اور جلدی میں یاماقل فتحہ یعنی مسنہ ہو تسنیہ ہو یا تسنیہ کے ملحقات سے کوئی ہو جس کی صورت تسنیہ کی ہو اگرچہ حقیقتا وہ تسنیہ نہ ہو ٹھیک ہے نا تو اس کا ایراب حالت رفیمِ علف کے ساتھ ہوگا اور حالت نسبی اور جلدی میں یاماقل فتحہ ہوگا یعنی اس کا ایراب ایراب بالحرف ہوگا اور ایراب بالحرف میں بھی حالت رفیمِ علف ہوگا حالت نسبی اور جلدی میں یاماقل فتحہ ہوگا مثال جیسے بیٹا رجلن کی تسنیہ ہم بنا لیں کوئی بھی مسنہ لے آئے کوئی بھی تسنیہ رجلن کی تسنیہ ہم نے بنا لی رجلانے ٹھیک ہے اب ہم اس کو حال طرفی میں بنائیں یعنی اس کو ہم فائل بنائیں یا مبتدہ بنائیں یا خبر بنائیں یا مرفوعات میں سے کوئی بھی ایک مرفوعی سے ہم بنا دیں تو حال طرفی میں کیا عراف ہوگا ہم کہیں گے جانی الرجلانی علیف کے ساتھ ہو گیا نا کیونکہ جانی اس کو اپنا فائل بنا لیا اور ہم کہیں گے وہی پر رائع تو تو رائع تو میں رائع فعل ہے تازمیر متکلی اس کا فائل ہو گیا اب اس کو تو مفہول کی ضرورت ہے اب ہم کیا پڑھیں گے رائی تو راجلائی نے یاماق الفتح کے ساتھ ایسی ہم حرف جار اس پر داخل کر دیں اور ہم کہیں مرر تو بے راجلائی نے تب بھی حالت جنری میں بھی کیا عراب رہا یاماق الفتح کے ساتھ بلکل انی کی طرح بیٹا قلعہ کا بھی عراب ہوگا قلعہ لیکن قلعہ کے اندر ایک شرط ہوگی جبکہ قلعہ مضاف ہو زمیر کی جانب کس کی جانب مضاف ہو زمیر کی جانب اگر زمیر کی جانب مضاف ہے تب تو یہی عراب رہے گا کہ حالت رفیمہ علیف کے ساتھ حالت نسبی اور جنری میں یاماق الفتح کے ساتھ زمیر کی جانب مضاف ہے یہ زمیر کی جانب مضاف ہونے کی قید کیوں لگانا ہے ابھی سمجھ لینا پہلے مثال سمجھو ہم نے کہا قلعہ یا ہم نے کہا قلعہ مذکر کے لیے قلعہ وہ مذکر کے لیے قلعہ اور مونس کے لیے قلعہ اب ان کی اضافت ہم نے ضمیر کی جانب کری تو ہم نے کہا کلاہما کلتاہما ٹھیک اب حالت رفی میں علیف کے ساتھ عراب ہوگا ہم کہیں گے جاءن الرجلان کلاہما جاءتن المرآتان کلتاہما علیف کے ساتھ عراب ہوگیا حالت رفی میں اور وہیں پر ہم حالت نصبی میں لے جائیں تو ہم کہیں گے زمین کی جانبیں مضاف ہیں تو یاماقل فتحے کے ساتھ عراب ہوگیا حالت نصبی میں ایسے حالت جرمی لے جائیں حرف جار داخل کر کے ہم کہہ دیں مرآتو بر رجلین کلتاہما مرآتو بر مرآتان کلتاہما ٹھیک ہے نا حالت نصبی اور جرمی دونوں میں یاماقل فتحے کے ساتھ عراب ہوگیا ٹھیک ہے نا بات سمجھ ماں گئی ایسی اسنانے اور اسنتانے کلا اور کلتا یہ تو ان کی تو صورت ہی تسنیہ کی نہیں ہے تو یہ تسنیہ کے ساتھ عرام ملحق ہیں اور اسنانے اور اسنتانے کی صورت تو تسنیہ کی ہے لیکن حقیقتاً تسنیہ نہیں ہے کیونکہ اگر حقیقتاً تسنیہ ہوں گے تو بیٹا حقیقتاً تسنیہ تو وہ ہوتا ہے جس کے مفرد کے آخر میں علی فنون لگا دیا گیا ہو اس میں مجھے بتاؤ اسنانے میں کس کے آخر میں علی فنون لگایا گیا ہے نہیں نا حقیقت میں تسنیہ نہیں ہے صورت میں تسنیہ ہے تو ان کا بھی عرام وہی تسنیہ کا ہوگا ہے جا آنے اسنانے رائے تو اسنے نے مرر تو بھی اسنے نے ہے نا اب ظاہر بات ہے دو ہیں یا کلا وغیرہ ہیں یہ سب کی ملف زور پیدا کرنے کے لیے آتے تو اس لیے ان سے پہلے ہم رجلان کا اگر ذکر کر دیں گے تو بہتر رہے گا ہم کہیں گے صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں جیسے کہ فرماتے این یکون الرفعو خامس پانچ بھی قسم یہ ہے کہ حالت رفیم علف کے ساتھ ہو حالت نصبی میں اور حالت جرمی میں یا ما قبل فتح کے ساتھ ہو یا ما قبل فتح کے ساتھ یعنی ایسی یا کے ساتھ جس کے ما قبل میں فتح ہو وَيُخْتَصُ بِالْمُسَنَّةِ یہ عرام مختص ہے مسنہ کے ساتھ یعنی جو کہ حقیقتاً تصنیہ ہو اس کے ساتھ وَقِلَا ایسی قِلَا کے ساتھ جبکہ ایسی قِلتا کے ساتھ جبکہ یہ دونوں مضاف ہوں مضافاً الى مضمان جبکہ یہ ضمیر کی جانب مضاف ہوں ضمیر کی جانب مضاف ہونے کی قید لگا دی کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا اگر یہ اس میں ظاہر کی جانب مضاف ہو جائیں گے تو ان کا عرام تقدیری ہو جائے گا جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا جَاَنِ كِلَرْغَجُلَيْنِ مَرَرْتُبِ كِلَرْغَجُلَيْنِ غَائِتُبْ كِلَرْغَجُلَيْنِ تینوں حالتوں میں عرام کہیں پر ظاہر تھی ان کو عرام تقدیری ہو گیا جانب مضاف ہو گئے تو ان کا عرام تقدیری ہو جائے گا یہ عرام نہیں رہے گا ٹھیک فرماتے ہیں قِلَا مضافن إلى مضمر اس حال میں کہ وہ مضاف و ضمیر کی جانب وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ ایسے ہی عثنانِ مذکر میں اور عثنانِ مونڈس میں تقول آپ کا عرام کہیں گے عرام جانی کرتے ہوگے آپ ایسے کہیں گے کیا؟ وَإِسْنَانِ وَإِسْنَتَانِ یہ تو حالت رفیم ہو گیا وَرَعَيْتُ رَجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِسْنَيْنِ وَإِسْنَتَانِ تو یہ حالت نصفیم ہو گیا مَرَرْتُ بِرْغَجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا وَإِسْنَيْنِ وَإِسْنَتَانِ یہ حالت جردیم ہو گیا حرف جار داخل ہے تو میٹھا یہ عرام کی چند قسمیں ہم نے پڑھا دیں آپ لوگ ان کو یاد کر کے لائیں اور پچھلا آپ لوگ یاد کرتے رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے پچھلا نہیں یاد کیا تو آپ لوگوں کو ایک دم یاد کرنا مشکل پڑ جائے گا اس لئے آپ لوگ پچھلا ضرور یاد کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے